موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلامبادار چینل سے میں میسیس ہارونگی لانی آپ سے مخاطب ہوں آج ہم آپ کے سامنے چندے گوشت بنا رہے ہیں چندے گوشت میں گوشت مرگی کا استعمال کریں گے تینڈے مرگی اس کا نام ہے تینڈے مرگی شوربے والی اور تینڈے مرگی شوربے والی بہت ہی تیسٹی بنتی ہے آپ نے کبھی بنا کر نہیں دیکھی ہوگی انشاءاللہ آپ جب بنائیں گے تو آپ کو آئندہ ہمیشہ کے لیے شوربے والی تینڈے مرگی بنائیں گے بھونیوا گوشتوں سب بناتے ہیں شوربے کے ساتھ مزیدار سا شوربہ بہت ہی مزا آتا ہے جس میں سارے چاہو بھی استعمال کر سکتے ہیں روڈی کے ساتھ بریڈ کے ساتھ ہر طریقے سے کھا سکتے ہیں تو انشاءاللہ آپ بنائیں اور ہمیں جو چیزیں استعمال کر رہے ہیں وہ چیزیں اس میں سب سے پہلے مرگی ایک کلو ہے تینڈے میں نے کل فریز کر دیا کاٹ کر فریز کی ہوئے تینڈے ہیں یہ بھی ایک کلو ہے اور بڑے بڑے کاٹے ہیں یعنی ایک تینڈے کی چاہ ٹکڑے کی دو ٹیبل سپون میں نے پیسٹ لیا ہے چھے سبز میرچیں لیا ہے باریک والی میرچیں ہیں اور چھوٹ چھوٹی کاٹ لیا ہے دو پیاز گئے ہیں اور یہ باریک باریک کاٹ لیا ہے 150 ml جو ہے میں نے گوٹی آئے لیا ہے دو ٹوماٹر لیا ہے وہ بھی سلائس کاٹ لیا ہے ادھا بہت دھنیا کا لیا ہے پاریک کاٹ لیا ہے اس کے علاوہ جو مسالے ہیں مسالوں میں جو چیزیں استعمال ہوں گی اس میں سب سے پہلے تو زیرا پاورڈر ہے ایک ٹیبل سپون نمک ون ہارڈ ٹیبل سپون ہلتی پاورڈر ون ٹیبل سپون مرچ ون ہارف ٹیبل سپون سوکا دھنیا پاورڈر ون ٹیبل سپون اور مکس گرم مسالہ ایک ٹیبل سپون یہ ساری چیزیں جو ہے یہ مسالوں میں استعمال ہوں گی اور بس شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم مرگی لیں گے اور پیاز لیں گے اور اس کو ٹائی فلیم آم کر دیا ہے اور اس میں یہ 150 ml جو ہم نے کوکنگ آئے لیا تھا یہ ڈال دیتے ہیں تاکہ جلدی سے گرم ہو جائے جب تک ہمارا آئل گرم ہوتا ہے ہم اس میں پیاز بھی ڈال دیتے ہیں تاکہ ساتھ ہی فرائی ہونے لگ جائیں پیاز ہمارے فرائی ہوگئے ہمیں ہلکے کالزر بھروڑ کرنے تیرے جو کر لیے ہیں اور ہم لیسن ادھر پیس بھی ساتھ ہی ڈالیں گے اور مرگی بھی ساتھ ہی ساتھ ہی فرائی کرنا ہے ملگی کو اچھے طریقے سے پرائی کرنا ہے اور یہ کلر کلر کچھا بھی لائٹ بولن باون ہو جائے تب تب ہی ساتھ ہی فرائی کرتے رہنے ملگی ہماری فرائی اچھے طریقے سے ہوگئی ہے اب ہم سپنٹ وارٹ شامل کرتے ہیں اور آدھا شامل کریں گے اس میں اور آدھا شامل کریں گے اور آدھا شامل دھنیا میں شامل کریں گے اور سارے مسارے شامل کریں گے اور سارے مسارے شامل کریں گے سوکہ زنیاں لازمیش حلدی پودر نماز مکس گرم تالہ سپیہ زیرہ سپیہ زیرہ سپیہ زیرہ سپیہ زیرہ سپیہ زیرہ سپیہ شامل کنگ شائع سپیو خلص مصور 2 Makیون سپیہ پانی ہمارے مکس ہو گئے ہیں اور اب ہمیں یہ جو پھلٹ کریں گے کھلٹے کاٹ کر رکھے دیں گے کیونکہ یہ میں نے پھریز کیے کھلٹے ہیں اب اسے لئے تھوڑا فرائی کرنا ہے اور اچھے تک اسے مسالہ اس کو لگتے چندوں کے ساتھ مرگی کو اچھے تک اسے فرائی کرنے کے بعد پھر اس میں شور بل گانا ہے اور آپ اپنی ملز سے لگائیں جتنا آپ کو پسند ہے اس کے ساتھ میں رائس تیار کروں گی وہ بھی آپ کو دکھائیں گے رائس تیار کریں گے وہ بھی دکھائیں گے شور بیوال کندے ملگی بھی رائس دوروں چلیاں پر کھائیں گے اب اس میں ہم پانی سامل کریں گے دو کپ میں نے پانی اس میں ڈالا ہے 1000 ml پانی ہے اس میں اور اس کو اب ہن کی آنچ پر سائٹ بھی کر دیں گے اور پھر ہم چاول شروع کرتے ہیں ٹھنڈے مرگی کا سالن ہمارا تیار ہو گیا ہے اب ہم تھوڑا سا دھنیا اور سب میری ڈالتے ہیں اور اس کو اتار کر چاول آپ کو دکھاتے ہیں چاول بنانے لگے ہیں چاول ہم دھنیا دھنیا ویلے چاول بنا رہے ہیں خرا مسالہ ڈالے گا اس میں دھنیا زیادہ سارا ڈالنے چاولوں میں اور بہت پیسٹی بنتے ہیں دھنیا ویلے چاول دھنیا پلو کہتے ہیں اس کو سارا دھنیا پلو سب سے پہلے میں پانچ گلاس چاول لیا ہے پانچ گلاس جو ہیں گلاس کے ساتھ سے پانچ گلاس ہیں لیکن ویٹ کے ساتھ ڈیڑ کلو چاول ہیں سیلہ چاول ہیں 20 مینر پہلے بھگ ہو دیا تھا اور اس کا پانے نے چوڑ دیا ہے اور جو دھنیا ہے وہ ایک گھڑی دھنیا کی باری کٹ لینی ہے اس طرح سے باری کٹ آوا دھنیا دھنیا پلو بڑھنا ہے ہم نے دو پیاز جو ہیں وہ ہم نے کٹ لیا ہے لسن ادرگ پیسٹ دو ٹیبل سپون ہے یعنی ایک ٹیبل سپون لسن اور ایک ٹیبل سپون ادرگ سبز میریشت وہ تقریباً دس سبز میریشت باری کٹی بھی ہیں یہ اور یہ بڑی الیچی پانچ ادرد ہیں اور پانچ ادرد یہ ڈالچین کے لے یہ سٹک سے ڈال کی نہیں کی یہ بھی تیز پاتھ ہیں اور ہاف ٹی سپون میں لانگ لیے ہیں ہاف ٹی سپون کالی مرش ثابت لی ہے اور زیرا پورڈر جو ہے ون اڈا ہاف تیبل سپون ہے یہ گرم سالہ سارا ڈالے گا اور نمک جو ہے تیبل سپون ہے پانچ گلاس چاوڑی اور ڈیڑھ کلو چاوڑو میں ڈالے گا اور اب ہم شروع کرتے ہیں کوکنگ گائے ڈالتی ہیں تقریباً تقریباً 100 ml کوکنگ گائے ڈالے گا سب سے پہلے پیاز ڈالیں گے فائے کریں گے پیاز پین میں نے چینج کر دیا ہے چھوٹا لگ رہا تھا چاوڑوں کے لیے ہاتھ سے اور اب میں دیکھتی میں بنا رہی ہوں اور اس میں اب میں نے لسن اگرک پیس ڈال ہے اور ساتھی یہ گرم مسالہ ہے اس کی ساری چیزیں ڈال دیں گے ساری مسالہ ساری مسالہ ساری مسالہ ساری مسالہ ساری مسالہ پیس کو فریز کیا ہوا تو اس کو ملٹ ہونے میں ملٹ ہونے میں لگے گا تب تک یہ مسالہ ساری مسالہ مسالہ ہمارا پھائی ہو گیا اب ہم اس میں سوز مریض شامل کریں گے سب سے پہلے اس کے بعد سوز دھنیاں شامل کر دیں گے دھنیا کو سکریٹی سو میخز کرنے کے پاس تریفیل پانچہ آمد کریں گے اور پانچ گلاف چاول کھے اور پانی جو ہے ہوں میں ساڑھے چھے گلاف رہا رہی ہیں ساڑھے چھے گلاس پانی ہو گیا پورا اور اب ہم اس کو کور کر دیتے ہیں اب نمک شامل کر دیں گے پانی ہمارا بوائل ہونے لگ گیا اب ہم اس میں چاول ڈالیں گے چاول ہم نے ڈال دی ہیں اب ہم اس کو ذرا سا ہلا کے اور اس کے اوپر کور بند کر دیں چندے گوش اور ساتھ میں نے ہرے مثالے والے جو ساتھ میں نے ساتھ کرنے کے لیے خود انہیں کی چٹھی منائی ہے اور بہت ہی تیسٹی چیزیں بنی ہیں اور کھانا بہت ہی مزدار ہے اور آپ بھی بنائیں اس سے کہتے اور انشاءاللہ آپ کو بھی بہت مزا آئے گا اور اہلا آپ مرشہ بنائیں گے چھوڑے والا چندے گوش چندے مرگی چندے گوش جو بھی بنائیں گے اور انشاءاللہ پھر نئی ریسٹی کے ساتھ سے حاضر ہو جائیں گے اجازہ دیجئے لانے کے بعد